زرا گاج کے بول سبحان اللہ حسدہ ہے اگر آپ جو کوئیت باہو سلطان دی زبانی ہیں میں جی ترجمہ کر دینا ایتن میرا چشہ ماغوے میں مرشد بکنا ہر جاں اوہ لونو دے مٹھے لکھ لکھ چشمیں میں ایک کو لائے کے کہ جہاں اوہ اتنا نتیا من سبار اہر نہ آوے میں ہو اور کنڈے والے بجہاں سمونے دا دیدار میرا کامل بہو سنو لاکھ کروڑا ہجاں ہو سمونے دا دیدار ایک نبی دا یاران دا میں سو جا تو ہس یاں جنت دی ٹکٹ دو دیویں گا دو جائے سو جا تو ہس دا میں جنت دو نجان دیویں گا جندے دلے سونے شدیق دا پیار ہویا اللہ ہم دول اللہ تے نا تے چھو آہید مسئلے کا ہلے سننا تے میرا چیل جے موسیقی موسیقی ڈیا دیو دی شریعت نال نی بندی کسے دی شریعت نال نی بن دی کسے دی respecore ڈhodou枣 نال نی بندی کسے دی کو ڈ ć bath ڈ literature ڈال ничего موسیقی 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 غدیریں خومتے مقامتے پہنچے تے حضور نے خطبہ رشاد فرمایا واضح و نصیت فرمائیے میں ایک نکاجیا عقیدے دا مسئلہ سمجھاواں گا ذہن تھوڑے جے جگہ کے رکھنا میرے نبی سرور نے مولا علی دا ہاتھ پھڑیا آج بھی لوگ زندہ ہوڑے نے جنہ بائیت کیتی ہے قبلہ حضور حجات الاسلام پیر سید محمد حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی چاک سادہ شریف حج پیر سید محمد معصوم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی آج بھی باپے ملن تیانتے نے اینہ حتھا نال سا سلام لیا شاہ صاحب نال جنہ شاہ صاحب نال سلام لیا ہے او نانوئی نانا دے جنہ بھی پھڑیا ہویا ہے وکرا جیا مکامے وکری جی شاہ نے آج میرے نبی پھڑیا ہویا ہے سونے نبی نے آج پھڑیا فرمایا صحابہ میں خود محمد عربی پیغام دیتی جانا فتوہ دیتی جانا لوگ ہوئے میرا کول سارے جہان تک پچھا دے آجے صحابہ یہ رزگیتی یا رسول اللہ حکم فرماوو شالہ خیرووے سے میرے نبی سرور نے فرمایا اے گل پکا کے رکھنا یاد رکھنا صحابہ یہ رزگیتی یا رسول اللہ کیڑی گل پکا کے رکھنئے ہاتھ حضور نے علیدہ پڑیا فرمایا صحابہ جندا جندا میں مولا یوندہ یوندہ علی مولا اے گل پھڑیا سبحان اللہ میرے سونے نبی نے فرمایا جندا جندا میں مولا اے گل توجہ میرے حال تے قسم اے ماں دی نہ مین وے کھیا جے نہ سنیا دی مسیط وے کھیا جے نہ سنیا دا ندریا وے کھیا جے خود جاتی مار کے تے حلالی بندیار فیصلہ کرے جے کیڈی شاہ نے علی دی جندا ہاتھ نبی پھڑ لے با جندا جندا میں مولا اوتا اوتا غیرت نال بولو کیڈی شاہ نے جنوں نبی آگے جندا جندا میں مولا اوتا اوتا ایک ہماری ہاتھ جاؤ تے گواں بڑ جاؤ حضور نے فرمایا جندا جندا میں مولا اوتا اوتا کیڈی شاہ نے ہون مسئلہ سمجھو میرے نبی نے ہاتھ علی دا پھڑیا فرمایا صحابہ یاد رکھنا جندا جندا میں مولا اوتا اوتا علی مولا کوئی گوڑیا تھوڑا جا اسلام نہیں سارا پڑیا ایک یار لو کہہ رہے ہیں جندا جندا میں مولا اوتا اوتا علی مولا تے جدو سلا اوتا دیواری آئی میرے نبی نے فرمایا آہ ہاتھ اینج سمجھو جو میں ہاتھ سمان دائے میں نہیں سمجھا سمجھا سمجھو ایک مسئلہ غدیر احمدہ مقام آتھ مولا علی دا پھڑیا فرمایا جندا جندا میں مولا اوتا یودا علی مولا سلا حدیبیا حجرت عثمان غنین میرے نبی صفیر بنا مکہ گلیا پتا گاریا کا فراندہ کی حالات خبر پھیل گئی عثمان گنین لوگا شہید گر چڑے میرے نبی فرمایا واپس نہیں جانا ادھ خون دا بدلہ لے کے جانا ادھ مطلب میں نہیں آتا نبی دا طریق سیاہ پا دا بدلہ لینا اگر کسی کو کچھ نہ کہنا ہوتا خبر پھیل گئی ہائی عثمان پاک شہید ہو گئے نے حضور واپس ٹھور جان دے اللہ انہ اللہ ہے و انہ الہ راج ان میرے نبی نے فرمایا اگ گال ہو رہی ان مسئلہ ہو رہے نبی نے فرمایا ایتھے موت دی بیعت کرو او تن تک واپس نہیں جانا جتن تک اسمان تا بدلہ لینے جاوے ایتھے مات مات تر تر ل کر مات پی کرن کوئی جنتی جھوٹھی خبر پھیل جاوے نبی موت بدلہ لیں گئے وہ مار کے واپس جانے دے جیڑا عثمان خلاف بکواس کر دے خونت حشر حضور قیام تاڑے دے کی فرما گئے سوجہ ہے جوک سے بولیں سبحان اللہ مون مسئلہ سمجھا دینا میرے سون میرا ہاتھ ماد اللہ مولا علی بے ہاتھ نال مماث لت نی رکھ دا مسئلہ بیا سمجھ آنا آت حضور نے پڑیا فرمایا جندہ جندہ میں مولا او دا یو دا علی مولا ایتھ میرے نبی نے فرمایا میرے ہاتھ تے بیعت کرو عثمان پاک دا بدلہ لے کے جانے سارے سہابہ بیعت کر لی کہ میرے نبی نے اپنے ہاتھ تے دوجہ ہاتھ رکھ فرمایا سہابہ گواہ ہو جاؤ آہ ہاتھ میرے عثمان دا ہاتھ اور ساتھ کر دینا میرے نبی نے فرمایا او جنہ او تے بیعت کر نالے ہائے ید اللہ پاک قائد ہم کونہ دے ہاتھ تے ہاتھ نبی دا ہاتھ خدا دا ہاتھ ید اللہ پاک قائد ہم جنہ نبی دے ہاتھ تے بایت کی تی او نبی دے ہاتھ تے بایت نہیں کی تی سمجھو ہو نا دے ہاتھ تے خدا دا ہاتھ خدا نو حضور نال پیارے فرمایا اے ہاتھ حضور دا نہیں اے میرا ہاتھ تے نبی نو سمان نال پیارے نبی آن دائیں اے ہاتھ میرا نہیں اے سمان دائیں میرا سوڑا نبی ہاتھ تا فرما دائیں جند جند میں مولا او دائیو دائیو او مولی مولا ساٹی یا کتاب ران دیو ساٹی یا تفسیر ران دیو ساٹی بول بی ران دیو ساٹی پیر ران دیو ساٹی نکی بران دیو اپنے کرو اپنیا کتاب کھولو غدی ران گھوم دے مقام دے سار یا تو پہلے مولا یلین مولا ہون دی مبارک ماد کون دیتی ہار تو آٹے وڈے باپ پی لکھے آئے سار یا تو پہلے بھاج کے پاپ مر لیں علین سین نال لائیا فرمایا مبارک گو آج تو بعد ساٹھا ایک لیو دوم دا پیار علی نال اون میں علی دا پیار سمجھا دی نا میرے سونے نبی دی یار حضرت مرو کے آدم نو خبر پہنچی ایوی ار یاد ندر بھی منع کے بل شرہ میرے نبی دی یار تک گل پہنچی حضرت علی نے فرما اے میں حضور سونے عمر جنتیاں دا چراغ اے 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 اپنا پاس سا خان جی بیک لو آت خان باری برحل ہے اور مافیت ہو گیا جناب اور تدوج خان نے سبحان اللہ میرے سونے نبی دی یار نو خبر پہنچی با مولا علی خطبہ دے درمیان رشاعت فرما یا میں حضور گڑو سونے علی علی پاک فرما رہنے میں حضور گڑو سونے آئے عمر جنتیاں دا چراغ لوگ دا سیا آج تیری شان علی بیان کی تیا وے آج جسا جمعہ پڑے مولا علی پیچھے خطب سونے علی دا دران خطب تیریاں گلہ دیا پہیاں آئیاں عمر پاک گھروں نکڑے مولا علی گڑ گئے عرض کر دینے حضور والا میں سونے آج خطب درمیان شان پروٹو کول دین دے رہے آئی حضور پاک فرمایا ہویا کیے فرمایا تو ساں دس آئے میں حضور پڑوں سنے آئے با جیڑا عمر جنتیاں دا چراغ مولا علی فرمایا ہاں ہاں سا چاک آئے من حضور فرمایا حضور دس آئے سان جبرائیل خبر دیتی جبرائیل آئے راب وحد حول شری کلام فرمایا ایسا عمر نو ہاتھ عمر دے کاغج عمر دے ہاتھ دے کلم علی دے ہاتھ فرمایا لکھ دے اللہ مولا علی نے فرمایا بسم اللہ اللہ دے نا دے شروع میں زامن آئے شگل دا علی آئے میں زامن آئے عام بند دا زامن نہیں ہوتا زامن ہوتا جن دے اعتبار بھی ہو اعتماد بھی ہو مولا علی کہہ رہے نیا آنا زامن میں زامن آئے اس گل دا میں حضور کھڑ سن اعمر جنت یا دا چراغ او توں پڑی اے بہو نا دے پتر را کھا اے شاٹا غلام میں پڑی کوئی نہیں یا من کی جائی مول بھی کو کتاب بکھا میں اُنجی نکر دا پا گمر نو لفظ لے خدی رکھا ٹھپ لیا چھے فرمایا اببہ دز بھی سال میرے کفر نے ترہ خدی آجے جانا حضور کوڑ رکھا علی دا جان ال اُمار اگا خدا جانے سوڑ آیا بینا دا لال جانے ایمان داری نال دو سو کیٹی محبت علی نال اُمار دی بام ایت دو حریشت پچھنگے داس سجنہ کی کار کیا آیا چھے میں رکھا کار دے نے سین وے خان علی دے ہوئے ہوئے نے دا سکتوے گھمولا علی دے ہوئے ہوئے نے دا سکتوے گھمولا علی دے ہوئے ہوئے تیسرا کلیفہ حضرت عثمان گنی اینا دی علی نال علی دی نال کنی محبت میرے سوڑے نبی دے دو میں یار اکٹھے ہوئے سید زاد ساری زندہ